اسلام علیکم جی میں ہوں رجیمالحسن باجوا ناظرین آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نئے اسلام ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا اسلام ملک بلکہ ایک ایسا آزاد اسلام ملک جو آپ کے لیے یقینی طور پر بلکل نیا ہوگا جو اس سے پہلے شاید اس کا نام بھی آپ نے نہ سنا ہو یہ ناظرین ایسا اسلام ملک ہے جو ویسے تو بہت چھوٹا ہے شاید دنیا کا سب سے چھوٹا اسلام ملک ہو سکتا ہے یا مسلمان ملک کہہ لیجئے جس میں صرف چھے سو لوگ آباد ہیں لیکن یہ ملک اتنا امپورٹنٹ ہے اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ شاید اس سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں خطرے میں آ سکتی ہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جن میں بھارت بھی شامل ہے وہ اس کو پانے کی جستجو میں لگ چکا ہے ناظرین یہ ملک آسٹیلیا میں موجود ہے آپ بلیو کیجئے گا کہ شاید اس سے پہلے آپ نے یہ سوچا نہ ہوگا نہ سنا ہوگا کہ کیا واقعی ایک ایسا اسلامی ملک موجود ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نقشوں کے ساتھ اسی ملک کے بارے میں بتانے جارہا ہوں اس کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں یہ کہاں پہ واقعا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے سٹریڈیجک لوکیشن کیا ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس ملک سے خطرے میں کیوں آ گئی ہیں اور واقعی بھارت اس ملک کے پیچھے کیوں پڑا ہے اور پھر سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز اس ملک کے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں سو میں زیادہ تمہید نہیں باندھو گا سیدھا سیدھا جو ہے وہ میں آپ کو اس ملک کے بارے میں بتاتا ہوں تو ناظرین اس ملک کا نام ہے کیلنگ آئیلینڈز یا اس کا نام دوسرا نام اسے کوکوز آئیلینڈ بھی کھا جاتا ہے چاک کوکوز کو آپ نے کوکو کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جوڑنا کوکو جو ہے وہ برما میں موجود ہیں یہ کوکوز آئیلینڈ ہے اس ملک کا نام کوکوز آئیلینڈ ہے اور یہ ایک اسلامی ملک ہے ناظرین یہاں پر صرف چھ سال لوگ آباد ہے میں اس کا جھنڈہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا جھنڈہ گرین رنگ کا یہ جھنڈہ ہے جس کے اوپر ییلو ستارے اور چاند منع ہوا ہے جو کہ مسلمانوں کی ایک پہچان ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک درخت دیکھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہاں پر کوکوز کا نام اس لیے ہے کوکوز کیونکہ یہ کوکو نٹ سے نکلا ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ کوکو نٹ کے درخت ہوا کرتے تھے اور ابھی بھی بہت سارے درخت ہیں اس لیے اس کو کوکوز آئیلینڈ کہا جاتا ہے اس کے مسلمان میں تھوڑی سے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ناظرین یہ ملیہ مسلمان انہیں یہ ملیہ نسل کے مسلمان ہیں زیادہ تر جو ہے وہ یہاں پر سنی اسلام کو پریکٹس کیا جاتا ہے اس ملک میں اچھا یہ بہت امپورٹنٹ کیو ہے اور یہ ملک کہاں پر واقع ہے یہ سب سے بڑا سوال ہونا چاہیے اور یہ آسٹیلیا میں کیسے ایک اسلامی ملک جو ہے اور وہ آزاد اسلامی ملک کیسے ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کی امپورٹنس بھی آپ کو اسی طرح سے سمجھا جائے گی سو اب ناظرین یہ آپ جو ہے یہ بڑا مپ دیکھ رہا ہے سمندر کا آپ دیکھیں یہاں پر پاکستان ہے یہاں پر بھارت نیچے یہاں پر شرلنکا ہے یہاں پر جو ہے وہ انڈونیشیا ملیشیا اور یہاں پر جو ہے وہ آسٹیلیا واقع ہے اب میں اس کی آپ کو امپورٹنس اور لوکیشن دونوں بتانے جا رہا ہوں ناظرین دیکھیں جو ہی آپ شرلنکا سے یہ جاتے ہیں آسٹیلیا کی طرف تو یہ درمیان میں پڑتا ہے یہ اگر میں آپ کو اس کی اگزیکٹ لوکیشن بتاؤں تو انڈونیشیا کا جو سماترا جزیرہ ہے یہ سماترا اور یہ بڑا امپورٹنس جزیرہ ہے یہ سماترا جزیرے کے بلکل پاس اس ملک کا نام ہے کوکوز آئیلینڈ اور آپ اس ملک کو جا کے گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو یقینی طور پر آپ کو یہ مل جائے گا اور اس کی تصویریں مل جائیں گے اب یہاں سے ناظرین ویڈیو کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ شروع ہوتا ہے اب میں آپ کو کچھ بہت ہی حیرت انگیز معلومات اس ملک کے بارے میں دینے والا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ اصل میں اس کی تھوڑی سی تاریخ جان لی جو گا اور اب اس کی امپورٹنس کیا ہے پہلے میں آپ کو اس کی خوبصورت مسجد دکھانا چاہتا ہوں ناظرین یہ دیکھیں یہ اس کی خوبصورت یہاں میں مسجد ہے جس میں یہاں پر لوگ آکے اپنے عقائد کو پریکٹس کرتے ہیں اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں ویسے اگر میں کوکوس آئیلینڈ یا پھر کیلنگز آئیلینڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ستائیس جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے اس کے ستائیس جزیر ہیں جس پر دو اپے آبادی ہے ایک کا نام ہے ویسٹ آئیلینڈ اور ایک کا نام ہے ہوم آئیلینڈ ان دو جزیروں کے اوپر وہ چھے سو کے قریب لوگ رہتے ہیں جن میں سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ وہ مسلمان ہیں اس لیے اسے ایک مسلمان ملک آ جاتا ہے اس کی امپورٹن سے بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ محول کیسا ہے ناظرین یہاں پر اتنا زبردست محول ہے یہاں اس کی ایکانومی بہت اچھی ہے یہاں پر چوری چکاری کا ڈر نہیں ہوتا لوگ اپنے جو ہے وہ گھروں میں تالے نہیں لگاتے لوگ اپنے جو ہے وہ گاڑیوں میں چابیاں چھوڑ جاتے ہیں اس ملک اور یہاں کی جو ایڈمنیسٹیٹر ہیں جیسے وزیراعظم ہوتی ہے اس کی ایڈمنیسٹیٹر مس نتاشا ہے نتاشا یہاں کے جو ہے وہ ایڈمنیسٹیٹر ہے اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی لوکیشن اور امپورٹنس کے بارے بتا دوں کہ یہ دنیا کی طاقتوں کے لیے کتنا اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے دنیا اس کے پیچھے ہے جو ہے وہ کیوں پڑی ہے تو وہ آپ نے بہت گوست سمجھنا ہے سمجھنا میں جیسے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے اہم حصہ ہے تو ناظرین دیکھیں اس کی امپورٹنس آل لیڈی اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہے دیکھیں یہ موجود ہے انڈونیشیا کے سمارٹر آئیلنڈ کے پاس اور یہ آسٹیلیا کی ایک ایک ایکسٹرنل ٹیرٹری ہے ایکسٹرنل ٹیرٹری موجود ہے مجھ سے مراد ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کا ہولڈ ہو تو جو آسٹیلیا کی ایکسٹرنل ٹیرٹری آپ سمجھ لیں لیکن یہ آزاد بھی اپنی حیثیت میں ہے اب یہاں پہ قریب پڑتی ہے ملکہ سٹریٹ ملکہ سٹریٹ نائز نہیں وہ سٹریٹ ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ شاید ایک خطرناک سٹریٹ کا رخ سٹریٹ سے مراد ہوتا ہے وہ بڑا تنگ رستہ سمندر میں جہاں سے جہاز گزر کے جاتے ہیں تو یہ بڑی ملکہ سٹریٹ کے بلکل یہ جزیرہ پاس پڑتا ہے قریب ہی پڑتا ہے اب ملکہ سٹریٹ میں چائنہ انڈیا امریکہ جاپان انڈونیشیا میلیشیا یہ سارے کوریا یہ سارے ملکوں کے انٹرسٹ ہیں اور یہ جو جزیرہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوکوز آئی لینڈ یہ کوکوز آئی لینڈ یا آپ اسے کیلنگز آئی لینڈ سمجھ لیں یہ اس پورے معاملے میں انتہائی اہمیت احتیار کر جاتا ہے اور ناظرین میں مزے کی بات دتا ہوں اس کیلنگز آئی لینڈ پہ اپنا ائرپورٹ بھی موجود ہے یہاں پہ ٹیلی ویژن سٹیشن بھی ہے یہاں پہ ریڈیو سٹیشن بھی ہے مطلب چھے سو لوگ رہے ہیں اور یہاں پہ پانچ لوگوں پہ مجتمع پولیس بھی ہے تو چونکہ اب یہاں پہ ائرپورٹ بھی موجود ہے تو جو بڑی بڑی طاقتیں وہ یہ چاہتی ہیں اس جزیرے کے اوپر کسی طرح سے قبضہ حاصل کر لیا جائے اور اس جزیرے کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جب آپ اس پہ قبضہ حاصل کر لیں گے تو آپ اس پورے علاقے میں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے انڈامینز اور نیکوبار جزیرے بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ دور نہیں ہیں اس علاقے سے تو بھارت یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ کسی طریقے سے اپنا کیونکہ یہاں پہ جو آسٹیلین انفلوینس ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آسٹیلیا کے ساتھ بھارت کی دوستی بڑی اچھی ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے جاپان انڈیا آسٹیلیا اور امریکہ مل کے کسی طریقے سے چائنا کے خلاف استعمال کرے کچھ خبریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے جو ہے وہ آپ کو اس کی امپورٹنس اور زیادہ جو ہے سمجھ آ جائے گی ناظرین یہ دیپلومیٹ نے چھاپا تھا یہ خبر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں دی سمال آئیلینڈز ہولڈنگ دا کی تو دا انڈیا نوشن انڈیا نوشن میں بہت اہمیت کی حامل جو ہے وہ آئیلینڈ اور اس کے نیچے دیپلومیٹ نے یہ دیکھے کوکوز کیلنگ آئیلینڈ کے نام سے پورا آرٹیکل چھاپا جس میں پتا چلا یہ کوکوز جو کیلنگ آئیلینڈ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے دی انٹرپریکٹر نے چھاپا آئیلینڈز آف اپورچونٹی where انڈیا اور آسٹیلیا can work together یعنی کہ یہاں پہ بیس بن سکے یہاں پہ آسٹیلیا اور انڈیا دونوں مل کے یہاں پہ چائنہ کو target کر سکے اور ultimally کسی طریقے سے پاکستان کو بھی target کیا جا سکے انڈیا کا تو پھر concern جو ہے وہ پاکستان ہمیشہ سے رہتا ہی ہے سو یہ اتنا امپورٹنٹ جزیرہ ہے لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی situation بنی نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ بتایا یہاں پہ بڑی تعداد مسلمانوں کیا ویسے تو 600 ہی لوگ صرف ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک influence رکھتے ہیں اور وہ اپنے علاقے کو اس طرح کی activities کے لئے استعمال نہیں ہونا دینا چاہتے اور ان کے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی بہتر تعلق آتا ہے پاکستان اسلامباد میں یہ دیکھیں میں اس کی ambassie کی پوری تفصیل بتا دی ہے پاکستان میں اسلامباد میں اس کی پوری ambassie موجود ہے جہاں سے آپ ویزہ حاصل کر سکتے ہیں اور جہاں سے اس علاقے کو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جا سکتے ہیں تو ناظرین یہ جو کیلنگز آئیلینڈ ہے ویسے اس کے بارے میں میں تھوڑا سو اور آپ کو بتا دوں تو یہ 1806 میں وہ پہلی دفعہ دریافت ہوئے پھر یہاں پر بڑی دیر تا کوئی آباد نہیں ہوا پھر مثلا راس آکے وہ یہاں پہ آباد ہوئے اور ملیاس کو ساتھ ملے کے پھر یہاں تب ہی یہاں سے وہ مسلم آبادی بڑھنا شروع ہوئی پھر اس کے اوپر برطانیہ نے قبضہ کر لیا اور برطانیہ نے اس سے 1955 میں وہ ہینڈ آور کیا تھا آسٹیلیا کے اور اس کے بعد پھر آپ سمجھیں گے اب ایک آزاد ریاست کے طور پر وہ سمجھا جاتا ہے جس کے اوپر دیفنیٹلی جو ویسٹرن آسٹیلیا ہے یہ ویسٹرن آسٹیلین ریاست ہے اس کا ایک انفلنس ہے اور وہ انہیں جو ہے وہ سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں بٹ اگین یہ ایک بڑا اسلامی جو ہے ملک ہے کیونکہ جنس کی جو بڑی تعداد ہے لوگوں کی وہ مسلمان ہے اور یہاں پہ مساجد وغیرہ میں آپ کو دکھا سکا ہوں تو یہ ایک سیکیورٹی وائز ایک چھوٹا سا اسلامی ملک انڈیا نوشن میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کا ایریا تو کم ہے لیکن اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اس کے لوگ تو کم ہے لیکن اگر یہ زمین جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے اور اس کی جو ہے وہ لڑائی میں بہت کام آ سکتی ہے سو لہٰذا ابھی تک جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں تو انفلنس ایک بہرحال جتنی بھی چھوٹی گمٹ ہے لیکن اس کے اوپر ہے اس لیے یہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا گیا ہے سو امید کرتا ہوں اس جو ہے وہ نئے اسلامی ملک کے بارے میں نیام ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس بارے میں بہت سادہ ملتب جلد تک لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا جان کے کیسا لگا ہے وہ مجھے ضرور بتائیں اور ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں پلیز نیچے مجھے کومنٹس میں بتائیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ شیئر کیا کریں اپنے ویوز شیئر کریں میرے ساتھ اپنی بات بتائیں آپ بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کچھ چیز جو ہے اگر آپ کچھ سجیسٹن ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال لکھیں خدا فیس